بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے اس کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے آپ کی دیلی ایکٹیویٹی متاثر ہو سکتی ہیں آپ چھٹی کریں گے آپ اپنے کام سے جائیں گے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں یہاں تک کہ انہیں اپنی جوب چھوڑنی پڑی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں بگوز آف پین پین ویسے اگر ہم دیکھا جائے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں کیا پرابلم ہو رہی ہے یہ ہمیں ایزے الارم کر رہی ہے لیکن اگر یہ مسلسل رہے اور پرابلم کرتی رہے تو پھر اس کا علاج دوری ہے ورنہ ہماری دیلی روٹین کی ایکٹیویٹی فیملی لائف جوب ساری متاثر ہوتی ہیں کچھ ابتدائی علامات جو ہوتی ہیں کینسر کی کینسر کی سب سے کاما جو علامات جو ہم نے دیکھی اور آل آور دا ورلڈ ہے کہ پیشنٹ کی سب سے پہلے جو ہے بھوک کام ہو جاتی ہیں ریپیٹیڈلی بیمار ہونا اس سے تو میں بچی ہوئی ہوں پھر کوئی پرابلم نہیں کیونکہ میں بہت کھاتی ہوں تو سب سے کامن جو پیشنٹ پرزینٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو بھوک کانی لہی رہی کچھ عرصے سے اور اس کا وزن کام ہونا شروع ہو گیا حالانکہ وہ ہیلوی ہے اور کچھ عرصے میں ریپیٹیڈلی بیمار دو ہفتے بیمار ہوا ٹھیک ہوا پھر بیمار ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا لیکن یوزلی جو میں نے دیکھا ہے پیشنٹ جو پیشنٹ کرتے ہیں یوزلی پیشنٹ پیشنٹ ویڈے ویٹ لاس کہ جی میرا ڈاکسہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا وزن کام ہوئی جا رہا ہے میں بالکل ہیلوی ہوں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میرا وزن کام ہوئی جا رہا ہے تو اگر آپ کا وزن کام ہو اور بھوک لگنا بند ہو جائے چیزیں ای تینک کہ یو شوڈ ہیو ورک اپ کہ کوئی ایسی پرابلم تو نہیں آپ کے باڈی میں چل رہی جس کی وجہ سے آپ کا جو نورمن نظام ہے باڈی کا وہ متاثر ہو رہا ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی اور آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اس کم یہ مطلب ہے کچھ نہ کچھ گلت ہو رہا ہے کیا ہے اس کو ہمیں تشخیص کرنی ہے اور اس کا پھر ہم نے علاج کرنا ہے سب سے خطرناک اور سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں تکلیف دے کینسر کی قسم وہ کون سے کینسر پین اس سیلف is a very very سوئر پین پوری دنیا میں تقریبا اس کو ایٹھے ٹاپ رکھا جاتا ہے اسی کو کرائیٹیریہ رکھا جاتا ہے کہ یہ سب سے سوئر پین ہے مختلف قسم کی ہیں جس میں بہت سوئر ہوتی ہیں ساری سوئر ہیں لیکن میں نے اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جو بون کی چلی جاتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کینسر کی سٹیج پہ جا کے تو وہ اپنے آپ کو ریکاور کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کینسر کس نویت کا ہے مختلف قسم کے کینسر ہوتے ہیں کوئی سٹمک کا ہے کوئی سکین کا ہے کوئی لنگز کا ہے کوئی ہارٹ کا ہے دیپینڈ کرتا ہے کس ایریے کا ہے پیپل دو ریکاور فارم بکاوز دو چیزیں ساتھ ساتھ ایک تو کینسر کی کیورمنٹ کے چل رہا ہوگا ساتھ ساتھ دوسری چیز آپ کی پین مینجمنٹ چل رہی ہوگی تاکہ اس کی ہیمو ڈائنامیک جو اس کے جو وائٹلز ہیں جو سمیں پہلے بھی ایک دب بات کر چکا کہ پین وہ پوری دنیا کے اندر ایسے فیفت وائٹل سائن کنسیڈر کیا جاتا ہے ہم اس کا جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کی زندگی کمفرٹیبل آسان ہو جاتی ہے تو اپنی دنیا میں پیشنٹ واپس آنا شروع اردیتا ہے دکٹر صاحب مجھے یہ نہیں بتا کہ کینسر کا جو پین ہوتا ہے وہ ہوتا کہاں ہے کینسر کا پین ڈیپینڈ کرتا ہے کینسر کی اس چیز کا ہے کیا کینسر آپ کو سٹمیکہ ہے اچھا جو بلیڈ کینسر ہوتا ہے تو کیا اسے پورے باڈی میں پھر پین ہوتا ہے یس جہی بات ہے بلیڈ آل آور دا باڈی پر فلو کر رہا ہے تو جنرلائز باڈی پین ہوتی ہیں اس کے اندر پیشنٹ کو تمام جسم کی حصہ میں درد کوئی ایک آدھا جوائنٹ یا کچھ ایریے میں زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جساں میں نے پہلے بھی ایک بات کی یا جساں بلیڈ کینسر کی آپ نے بات کر لی یا اب سٹمیک کے کینسر ہے سم ٹائم یا ایک بریسٹ کینسر بڑا کومن ہمارے معاشرے کے اندر ہے بریسٹ کینسر سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ پھیل جاتا ہے وہ آپ کے ہڈیوں میں ریبز میں جبڑے میں کولے میں ٹانگوں میں جہاں جہاں وہ پہنچے گا وہاں وہاں آپ کو پین ہوگی اور یہی ہمیں اس چیز سے ہی اندازہ ہوتا ہے سم ٹائم پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے کہ مجھے پہلے بریسٹ کینسر تھا لیکن آج کل میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے جہاں ہم ٹیش کرواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کینسر وہاں پہ بھی پہنچ گیا ہے تو کینسر جہاں جائے گا وہ گروہ کرے گا جب گروہ کرے گا تو پیشنٹ کو پین ہوگی اور اسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پیشنٹ کے ہم سسپیشن ہوتی ہے ہماری سسپیک کرتے ہیں کہ موسٹ لیکلی پین کی ریزن اس کے یہ کینسر ہے جو یہاں تک پھیل گیا ہے رکس سے بھی بتائے گیا کہ آپ کینسر کے درد کا علاج کیسے کرتے ہیں کینسر کے درد کا علاج کینسر کا پین is a very severe pain ہم نے اس کو مختلی سٹیج پہ کیٹیگرائز کرتے ہیں یوشلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک سکیل میر کرتے ہیں کہ پین اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں وان ٹو ٹین تک کہ آخر آگ کی پین کی سویرٹی کتنے پہ ہے کیا وہ آٹ پہ ہے نو پہ ہے دس پہ ہے کس پہ ہے اور اس سویرٹی کے مطابق آپ اس کا علاج کرتے ہیں یوشلی میں کینسر پین کے مطلق لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہے پیشنٹ کی کانسلنگ بہت ضروری ہے پیشنٹ کو پتہ ہو اس کا جو ٹیٹمنٹ جاری ہے اور اس کے درد کا علاج بھی جاری ہے اس کے گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ پھر یہ آ جاتی ہے نون فارمکولوجیکل ہم میڈیکل ٹرم یوز کرتے ہیں پھر آ جاتی ہے فارمکولوجیکل فارمکولوجیکل میں آپ مختلف دعائیاں پین کلر یوز کرتے ہیں جس کے اندر نون سٹری رائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز ہیں آپ کی مورفین ہے مورفین کی آگے سب ٹائپ سے جو مختلف یوز ہو رہی ہیں اس میں فینٹانیل ہے سو فینٹانیل ہے اب یہ مورفین کو بھی ڈیلیور کرنے کے مختلف طریقے ہیں مختلف دنیا کے اندر جس نے پیچ لگا دیا جاتا ہے اس کو فینٹانیل پیچ کہتے ہیں that remain for 3 to 5 days تو سلو ریلیز کرتا رہے گا اور آپ پیشنٹ کمفرٹیبل رہتا ہے تین چار دن کے بعد آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں کچھ میں ہوتا ہے کہ آپ ایک اپیڈرل کیتیٹر رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کنٹینیس انفیون دیتے ہیں جس سے پیشنٹ کو تھوڑی تھوڑی مورفین ملتی رہتی ہے and he is comfortable پھر کچھ آپ کے ہمارے پروسیجر آ جاتے ہیں جس طرح کہ intervention آ جاتے ہیں جو کہ ہم usually کرتے ہیں interventional pain physician کے طور پر اس کے اندر ہم radio frequency ablion کرتے ہیں اس کے اندر جو pain carrying fibers ہیں ان کو ہم coagulate کر دیتے ہیں مطلب جلا دیتے ہیں کہ وہ pain کو لے کر نہ جا سکے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ chemicals موجود ہوتے ہیں جس طرح کہ phenol ہے alcohol ہے glycerine ہے ہم اس کے ذریعے nerve کو block کر دیتے ہیں کہ وہ pain کو نہیں لے کر جاتی sometimes ان ساری چیزوں سے بھی control نہیں ہوتا پھر کیا اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس اور پوری دنیا کے اندر جو کیا جاتا ہے intrathecal pump ہے intrathecal pump میں کیا ہوتا ہے کہ ایک catheter آپ حرام مغز کے پاس رکھ دیتے ہیں اور اس کا pump آپ پیٹ میں رکھ دیتے ہیں اس کے اندر سے gradually automatically morfine نکلتی رہتی ہے اور two months تک وہ reservoir ہوتا ہے اس کا دو مہینے تک اس کو morfine جاتی رہتی ہے پیشنٹ کو کوئی اپنی problem نہیں ہوتی اپنی activity کر سکتا ہے باہر جا سکتا ہے کھائے پیئے جو مرضی کر سکی اس کے علاوہ اور بھی option available ہیں آج کل پوری دنیا کے دن جو latest technology use ہو رہی ہے وہ spinal cord stimulator ہے spinal cord stimulator کیا ہے spinal cord stimulator ایک catheter آپ حرام مغز کے پاس رکھ دیتے ہیں جو کہ electric discharge کرتا ہے جس کی وجہ سے جو pain carrying fibers ہیں جو درد لے جا رہے تو اس میں modification ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو pain perceive نہیں ہوتی these are the ways usually جو ہم use کر رہے ہوتی ہیں پیشنٹ کی جو پیشنٹ کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کی life comfortable رہتی ڈاکٹر صاحب کینسر کے لیے جو سب سے بہترین pain management کے لیے جو relief دیتے ہیں وہ کس کے ساتھ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو use کی جاتی ہے وہ morphean ہے لیکن پاکستان میں available ایک یا دو center کے pain physician کے طور پہ کام کر رہے ہیں ہم اس میں مختلف intervention کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو morphean کی مختلف دوائیوں کی یاد اور نقدار بہت کم ضرورت پڑتی ہے یا ضرورت ہی نہیں پڑتے یہ ہماری intervention ہے کہ آپ بہت سی دوائیاں جس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں جیسے کہ ناظرین جانتے ہیں pain management کے حوالے سے ہم ہر بار ایک نیا میسج دیتے ہیں ناظرین کو نیا پیغام دیتے ہیں آپ کیا دینا چاہیں گے میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کی اندر پیلی کیر کے نام پین بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ جیس کا علاج نہیں cancer pain is treatable it's not a disease again it's not a symptom میں پھر یہ ہوں گا it's a disease and it's curable ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید محمود انشاءاللہ نیکس پرگیم میں کسی مزید اچھے داکٹر موسیقی